یہ تمام تر جو رضالتیں ہیں جو دل کے امراض ہیں مال سے محبت کے حوالے سے جو باتیں آپ نے بیان فرمائی ایسا ہی محسوس ہوتا ہے جیسا کہ آپ نے فرمایا اپنے دل میں مال سے محبت پیدا نہ ہو تو کیا کرنا پڑے گا دیکھئے بنیادی بات تو وہی ہے جو ایمان میں ابھی ہم نے آج کی نشست میں بھی اور اس سے پہلے بھی آپ کے پروگراموں میں کئی بار سنی اور سنائی دیکھئے اس دنیا میں رہتے ہوئے ہم اللہ کے فقیر اور اس کے محتاج ہیں اللہ غنی ہے ہماری ضرورتوں کو پوری کرتا ہے لیکن وہ صرف چند بنیادی شرائط ہم پر نافذ کرتا ہے کہ تم محنت کرو سچائی کو اختیار کرو دیانت کو اختیار کرو دنیا میں کبھی بھی تم تنگ دستی کا شکار نہیں ہوگے یہ ایمان جب کمزور پڑتا ہے تو پھر ہم ان تمام برائیوں کی طرف آہستہ آہستہ جانا شروع کر دیتے ہیں جن کا میں نے حوالہ دیا جب کسی شخص کو اپنی بیماری کا پتا چل جائے بیماری کے سبب کا بھی پتا چل جائے تو اب علاج تو بس یہی ہونا چاہیے نا کہ اس بیماری کو دور کرنے کے لیے اس سبب سے اپنے آپ کو دور کرنا شروع کر دیا جائے جب میں تعلیم کے میدان میں ایک استاد کے طور پر اترتا ہوں تو میرے ذہن میں یہ بات پختہ ہو جانی چاہیے کہ اگر میں نے کسی فرد کے ساتھ تعلیم کے میدان میں زیادتی کی اسے حق بات نہیں بتائی پوری بات نہیں بتائی سچائی بات سچائی والی بات نہیں بتائی یا اس کی محنت کے مطابق اسے نتیجہ نہیں دیا تو میرا یہ سارا کا سارا مال میری یہ وبال جان بن جائے گا تو میں یقیناً ایک اچھا معلم ایک اچھا استاد بن جاؤں گا یہی صورتحال تاجر کی حکمران کی قاضی کی وکیل کی جج کی دیگر تمام لوگوں کی ہو جاتی ہے تو ہمیں اس بات کو سمجھ لینا چاہیے کہ چند روپے کما لینے سے وقتی طور پر لذت بھی مل جائے گی وقتی طور پر تھوڑی سے سہولت بھی مل جائے گی لیکن اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ وعید بالکل واضح ہے بلکل واضح ہے بلکل واضح ہے کہ اس وقتی سہولت کے بعد ایک ہمیشہ کی عذیت اس کے نصیب میں لکھ دے جائے گی